تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے ملپر کی طرح حیدرباد میں بھی جشنزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں شہر بھر میں پاکستانی پرچموں کی بہار آ گئی ہے شہر کے تقریباً تمام ہی علاقوں میں چھوٹے بڑے سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں پر جھنڈے چھنڈیاں بیچز کپڑوں سمیتی کا رشیہ فروخت کی جا رہی ہے جبکہ شہریوں کی بڑی تعداد جشنزادی کے حوالے سے خریداری میں مسروف عمل نظر آتی ہے چھوٹے بڑے اور جوان ہر کوئی جشنزادی کو بھرپور جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ منانے کے لیے پرعظم ہیں چودہ اگست کو بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے بہت سے لوگ آ رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کے بیجیز جھنڈے وغیرہ یہ دلاتے ہیں اور لے آتے ہیں سکول کی بھی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ دردین اور جھنڈے لے آتے ہیں ہمارے سے ہمارے اس سال سے لہذا جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ چودہ اگست کو بڑا جوش و خروش پایا جا رہا ہے لوگوں میں سب سے بہت سے میں بتایا چاہوں گا آپ نے یہاں پہ مارکٹ وزٹ کی ہوگی آج لوگ ڈاؤن کھلا اور کھلتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کس لیویل پہ یہاں پہ لوگ جمع ہیں کیونکہ ازادی کی محبت تو سب اپنے دل میں رکھتے ہیں لیکن وہ ازادی ہمارے لوگ ڈاؤن نے اتنی دبا دی تھی کہ وہ کھل کے بھار نہیں آ رہی تھی کچھ ہی دن ہوئے ہمارے جب سے اگست شروع ہوا ہے اینڈ میں دس تاریخ کو آگیا اب ہمیں موقع مل رہا ہے اپنی سیل گننے کا اب یہاں پہ بھی ہم نے بچوں کے لیے جب سے آج صبح سے لگایا ہے ریسپونس آپ سوچ نہیں سکتے کس لیویل کا ہے آپ پہ لوگوں کا آ رہا ہے پر حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ ایک بڑی مارکٹ ہے اور یہ جتنا اس کے اندر عوام انوالو ہے کیونکہ ہمارے گزشتہ سالوں میں اربو روپے کا اس کے اوپر کام ہو چکا ہے پر اب بلکل ایک پوری انڈسٹری آپ نے بینڈ کر کے لوگ ڈاؤن کے اندر جھوک دی دی آخر کے چار دن میں بندہ کیا کمائے گا کیا کھائے گا ہم لوگ تو خیر اس لیویل کے ہیں کہ یہاں پہ تروایف کر سکتے پر آپ ان اسٹالوں پہ بھی گئے ہوگے جن کا ٹوٹل لینا دینا انہی اسٹالوں سے ہوتا ہے تو آگے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور میں یہاں پہ چیزیں خریدنا آئے ہوں میں نے یہ ہیٹ خرید ہے میں نے یہ بریسلٹ خرید ہے اور میں نے یہ بھی خرید ہے میں نے بہت چاری چیزیں خریدی ہیں میں نے جھنڈا خرید ہے اور ہم پاکستان ہیں ہم ہم دس میں جادی بہت اچھی طریقے سے بنانا چاہ رہے ہیں